پردان منتری نریندر موڈی پچھلے پندرہ دن کے اندر دوسری بار جمہو کشمیر کے دورے پر گئے بیس فروری کو پی ایم موڈی جمہو گئے تھے اور آج پردان منتری موڈی کشمیر کے دورے پر گئے آرٹیکل تین سو ستر ختم کرنے کے بعد پی ایم موڈی کا یہ پہلا کشمیر دور ہے انوچھے تین سو ستر ہٹنے کے بعد کشمیر میں جو بدلاو ہوا وہ دنیا پہلے بھی دیکھ چکی ہے اور ایک بار پھر سے کشمیر کے بدلاو کی جھلک دی کشمیر جو کبھی الگاواد کی آگ سے سلکتا تھا جہاں آئے دن پتھر بازی کرتے تھے یو باد وہ کشمیر آج اپنا اتحاس پیچھے چھوڑ کر وکاس کی راہ پر آگے بڑھ رہا ہے نیو کشمیر کی اس تصویر کے پیچھے پی ایم موڈی کا ویجن ہے جس کے تحت پہلے تین سو ستر کو اٹھایا گیا پھر الگاواد اور آتنگباد سے کشمیر کو آزاد کرائے گیا آج کشمیر کے دورے پر پی ایم موڈی نے کشمیر کے ڈیولپمنٹ کو اور سپیڈ دے دی کشمیر میں ہزاروں کروڑ روپے کے نئے پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں پی ایم موڈی اور جمہو کشمیر کا کنیکشن قریب 32 سال پرانا ہے اس کے بارے میں آگے بات کروں گا لیکن پہلے یہ دیکھئے کہ کشمیر میں پی ایم موڈی کے لیے کیسے لوگوں میں کریز دکھائی دیا ہے دیکھئے ذرا کشمیر کا محول آج یہاں پہ نہ کوئی پتھر بازی ہو رہی ہے نہ کوئی کسی جگہ کال دی جا رہی ہے آج سارا کچھ امون سے چل رہا ہے شکر ہے اللہ کا کہ ایسا پرائیم مینسٹر آئے ہیں اب سے تین سو ستھر دارہ کشمیر میں ختم ہوا ہے اس کے بعد جتنے بھی ڈیولپمنٹ ہوا ہے بہت اچھے طریقے سے ہوا ہے تین سو ستھر جو ہے نا وہ اس آڑ میں یہاں کی کچھ لوگ گپلے کر رہا ہے چوریا کر رہا ہے خاندانی حکومت چلتا ہے نا تو تین سو ستھر ان کے لیے عام ناگری کے لیے تین سو ستھر کوئی معنی نہیں رکھتا صبح تین وجہ سے لوگ یہاں پہ انٹری کیا ہے پانچ اگس انیس کے بعد خوشحال ہی ہے ہمارے جمہو کشمیر میں یہ بودی جی کے قارن امیدیں بہت ہیں سر کام کرنے والا امید اس لیے کہ بودی جی نے جو بھی آج تک کیا ہے بہت اچھا کیا ہے موڈی جی کے ہاتھ سے مریوار لینا ہے پچھلے ستر سالوں سے جو ہم نے دیکھا ہے وہ کہ بھی ایسے دن آئے دوبارہ بس ہمیں یہی چاہیے بار بار موڈی سرکار ہر کوئی بودی جی کے لیے دعا گو ہے پراتنا کر رہا ہے کہ موڈی جی ہمیشہ رہے اب آپ سوچئے پاکستان میں ہر کم نہیں بچے گا جو پاکستان کشمیر کو توڑنے کا سپنا دیکھتا تھا اس کشمیر میں آج موڈی موڈی ہو رہا ہے یہ جو تصویر آپ نے دیکھی اس کی کلپنا کرنا بھی مشکل ہوتا اور یہی بات پی ایم موڈی بھی کہہ رہے ہیں آج کشمیر میں پی ایم موڈی نے جو کہا وہ آپ کو سنا ہوں گا لیکن پہلے یہ دیکھئے کہ پی ایم موڈی نے کشمیر میں کیا کیا پردان منطری موڈی نے چھ ہزار چار سو کروڑ روپے کی ترپن پریوجناہوں کا شبارم اور لوکار پڑ کیا ایگرو اکانومی کے لیے پانچ ہزار کروڑ کا سمگر کرشی وکاس کارکرم شروع کیا ٹوریزم کے لیے ایک ہزار چار سو کروڑ روپے کے پروجیکٹ کا شبارم کیا ٹوریزم کے لیے دیکھو اپنا دیش پول اور چلو انڈیا گلوبل ڈائیسپورا ابھیان لانچ ہوا ہے وکسد بھارت وکسد جمہو کشمیر کارکرم میں شامل ہوئے کشمیر کے ایک ہزار یواؤں کو جوب لیٹر باٹے گئے پردان منطری موڈی نے کشمیر میں کہا کہ آج جو نیا کشمیر دیکھ رہا ہے نا اس کا انتظار دشکوں سے لوگ کر رہا ہے اور آج کشمیر کی ترقی دیکھ کر ایک سو چالیس کروڑ دیشواسی سکون میں ایک بار پردان منطری موڈی کو سنیے پھر آگے بتاتا ہوں کہ جمہو کشمیر کے بکاس میں سب سے بڑی بادہ آٹیکل تین سو ستر کیسے تھی اور نریندر موڈی نے کیسے اس کو ہٹانے کے لیے کام کیا یہ وہ نیا جمہو کشمیر ہے جس کا انتظار ہم سبھی کو کئی دسکوں سے تھا یہ وہ نیا جمہو کشمیر ہے جس کے لیے دکٹر شامہ پرشاد مکر جی نے بلیدان دیا تھا اس نئے جمہو کشمیر کی آنکھوں میں بویشے کی چمک ہے اس نئے جمہو کشمیر کی ارادوں میں چنوٹیوں کو پار کرنے کا حوصلہ ہے آپ کے ان مسکراتے چہرے دیش دیکھ رہا ہے اور آج ایک سو چالیس کروڑ دیشواسی سکون محسوس کر رہے ہیں جمہو کشمیر کے بکاس میں سب سے بڑی بادہ آرٹیکل تین سو ستر تھا اور یہ بات پی ایم موڈی پہلے بھی کہہ چکے ہیں تین سو ستر اٹھنے کے بعد کس طرح سے کشمیر میں بدلاب آیا ہے اس کی تصویر دیکھیں کشمیر میں پی ایم موڈی کی ریلی میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کی بھیڑ سڑکوں پر آ گئے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی میلے میں لوگ جا رہے ہیں یہ بھیڑ دیکھیا یہ سب پردان منطری کو سننے جا رہے ہیں جدھر دیکھئے لوگ ادھر ہی پردان منطری کو سننے جا رہے ہیں ڈول لگاڑے بج رہے ہیں جوش ہے ریلی میں شامل ہونے جا رہے ہیں آپ سوچئے کیا یہ سب تین سو ستر کے رہتے ہو سکتا تھا پی ایم موڈی نے کہا کہ تین سو ستر سے جمہو کشمیر کا نہیں بلکہ پریبار وادی پارٹیوں کا فائدہ ہو رہا تھا تین سو ستر کے نام پر کشمیر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا تھا ایک بار وہ حصہ بھی سنیے پھر ذرا آپ کو فلیش بیک میں لے کر چلوں گا دسکوں تک سیاسی فائدے کے لیے کانگریس اور اس کے ساتھیوں نے 370 کے نام پر جمہو کشمیر کے لوگوں کو گمراہ کیا بیس کو گمراہ کیا 370 سے فائدہ جمہو کشمیر کو تھا یا کچھ راجنیدک پریبار وہی اس کا لاب اٹھا رہے تھے جمہو کشمیر کے عوام یہ سچائی جان چکی ہے کہ ان کو گمراہ کیا گیا تھا کچھ پریباروں کے فائدے کے لیے جمہو کشمیر کو جنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا آج 370 نہیں ہے اس لیے جمہو کشمیر کے یواؤں کے پردیبا کا پورا سممان ہو رہا ہے انہیں نئے آوثر مل رہے ہیں آج یہاں سب کے لیے سمان ادھکار بھی ہے سمان آوثر بھی ہے